حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے آپنی نظر وچھ اتنا کمال رکھے آیا اتنا کمال آیا کہ کسے تے پیار نی نظر پانے آئے نا تا اگر کافر آیا تے رسول اللہ نا کلمہ پر چھوڑنا ہے ایڈا کمال ایک دفعہ انگریزہ نے حکومت ہے یا آپ تے کیس ہو گیا درخواست دیونے علیہ جا جا درخواست دیتی کہ جنابہ اے میاں شیر محمد جساں پیارنی نظر تکے ایسا اس نمی جادو ایک کلام کمال ہے کہ بندہ مسلمان کر چھوڑنا اپنے دین امان تو بندہ پھر وینا جج بلا لیتا ورنڈ جاری ہو گیا جج ورنڈ کا دن میاں صاحب عدالت پیش کیس لگ گیا واری آگئی آواد دین والے نے کہا میاں شیر محمد حاضر ہوئے جج بیٹھا گا میاں شیر محمد پہنچ گئے گردن جکائی ہوئی آج جی ان کے ساری نل آئے میاں زاب کندر راتی کر کر زاری روندے تینید یا کھاندی دوندے فجری و گنہار صدا منے اوہ یا ہر تینی میں ہوندے سلسلہ نقش بندہ لیو مبارک انہیں نقش بندی پیرے میاں شیر محمد شرکبوری نے گردن جکائی ہوئی آج زین الادالت پہ جگئے انہیں کہا میاں شیر محمد تو اے پچھڑ والا منصف پچھ دیں انہوں منصف کرسی تے بین والا ہندو کون ہندو خود بھی غیر مسلم کیس بھی بنے آیا ہے کہ مسلمان کر دیں انہوں کم دورہ ہو گیا میاں شیر محمد نے گردن جکایاں جکایاں عرض کی تی جی حضور شیر محمد میرا ہی نام ہے انہیں کہا تیرے خلاف کمپلین ترخوا سے تو جاتو دے ذریعے کلام دے ذریعے لوگانو محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھانے مسلمان کرنا میں آپ نے فرمایا نہیں حضور الزام ہے اے میرا جرم نہیں ہے الزام ہے انہیں کہا الزام نہیں بلکہ ہنو ثبوت نل ثابت کرانگا یہ جرم ہے فلاں بن فلاں پہلے سائی سی تد کلمہ پڑھائے فلاں بن فلاں یعنی فلانا فلانے دا پتر سکھ سی تد کلمہ پڑھائے او یہودی سی تد کلمہ پڑھائے ہاں او جناب او بندہ فلانے دا فلانا پتر او مرزائی سی او تد کلمہ پڑھائے دس نئے تیرے تے الزام نئے تے جرم ثابت گوابی پہ کہنے آپ نے کہا جناب میں کہا چکا میں اللہ میں لیکن زبردست تھی اگر تسی منوانا چاندے ہو تے میں من لے ناما کہ انو بھی میں پڑھائے انو بھی میں پڑھائے او پہویں غیر مسلمیں پر انصاف دی کرسی تے بیٹھا میں توں بول کے دس نائے تے نو بھی کلمہ میں پڑھائے اتنی گلکئی کرسی تے بین والا منصف کہنے عدالت کا یہ آرڈر ہے باقیوں کا تو مجھے پتا نہیں لیکن شیر محمد بری ہے اس لیے کہ مجھے اس نے نہیں کہا میں تو خود پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ ایک نظر کیتی کلمہ پڑھ لیتا اے ہائے ادھر حویلی وی جمعیان شیر محمد بیٹھے نے مرید پیر پیا دباندے دباندیاں 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 گلی وی چون لکھو سنیا را لنگیاں ہائے ہندوستان پاکستان ایک تھا یہ نام ایک ہی تھا جی جی پاکو ہن یہ سارا ایک ہی تھا بعد میں یہ دو خطے بنے تقسیم ہو گئی یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک تھا ہندو جناب گزریاں نظر پہ گئی مرید دی پیر دباندیاں دباندیاں میاں سابدیاں نظران تے جھکیاں یانے مراقبے وی چھے مرید کہندے میاں جی تکی آجے اے گلی چون لکھو سنیا را گزریاں یار میں نہیں تکیا حضور تکونا بڑا سونا میں جوانے دوزخ سڑے گا کاش کدے مسلمانوں داو میاں صاحب نے کیا کوئی گل نہیں گزر گیاں جان دے انہیں کیا نہیں نہیں مرید بانی کرونا ایک نظر تکونا 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 میاں صاحب کیا چلا جو گیا جان دے انہیں کیا حضور میں بلانا ماں مربانی کرونا ایک نظر تکیونا ذرا ادھی جوانی والا شباب والتے حسن والا آہا جنا مرید اٹھ کے دوڑیاں اجازت مل گئی جاکے لکھونوں کہندے میرا پیر پیا بلاندھاوے انہیں کیا میرا کیتا لکے تیرے پیر نل توں جان تیرا پیر جانے انہیں کیا یار مربانی کرنا مڑیا انہیں کیا میں سنے جدت تیرا پیر پیار دی نظر تکے او بندہ اپنے دین تے نہیں رہنداو میں نہیں جانا اندر نہیں جانا انہیں کیا یار اندر نہ سہی دروازے تک تے آنا محلے دارا میری عزت رہ جائے گی میں میاں صاحب نوں کہہ کے آیا ماں لکھو دی گل من کے پیچھا مڑیا دروازے دی چوکارتے آیا باروں گلی وچ کھلاو کے مرید کہندے میرا جی لکھو آگیا جے لکھو آگیا جے اتنی گل کئی حضرت شیر محمد رحمت اللہ تعالی نے محبت والی نگاہ اٹھا کے پائی تے ہویا کیے لگ گئی چھوٹے محبت والی تے پھر عشق میں سے مچ آیا اتن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیرے چلایا نبی کریم دا کلمہ پڑیا چوٹ لگ گئی پھر لکھو گلی وچ نہیں بلکہ دوڑ کے میاں ساب دی بارگاہ وچ آیا کہندے میان جی اسے گلوں پیا ڈردہ ساں پڑا دیتا جے نا کلمہ نبی دا غلام پڑا دیتا جے ان میرے بانی کریو نا رب دی بارگاہ وچ چلتی جا کریو نا زنانی بڑی ڈاڈی اے شامی گھر جا مانگا انہوں پتہ لگے گا میرا گھر رہنا محال کر دے بے گی فرمایا سجنہ تُو ٹر جاؤن میں جانا تے میرا رب جانے تو چلا جا میں جانا تے میرا بسم اللہ جی صاحب میں جانا تے میرا رب جانے لکھو چلا گیا میاں ساب اللہ دی بارگاہ وچ اینج عرض کریو سر جھکا کے عرض کر دینے وڈیاں میرا والیا سایاں رب غریب نوازہ اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ غیب چون آباز آئی شیر محمد تیری دعا قبول ہو گئیے لکھو سنیارے دے گھر بھی کرم ہو گیا وے میربانی ہو گئیے دن گزریا شام پہ گئی لکھو آیا دل وچ ڈر گل کرنی ہے آج نہ کران تے کل کل نہ کران پرسو کدرے نہ کدرے تے گل کھل جائے گی بہتر آج کران پر کران تے کمیں کران زنانی ڈاڑی ہے آج جی لڑائی پہ جائے گی پر دل تھوڑا جیا حوصلہ بنایا اندر داخلوں کے کہندے کرمہ والی اے اوریا دینو بھی لیا دو میں قریب آ گئیا منجی تے لکھو بے کے انہاں نوں کہندے میرے کول بے جاؤ دو میں ماں بیٹیاں بے گئیا تے لکھو کہندے میں توڑے نل گل کرنی ہے ان زنانی دل وچ بھائی سوچے کہ میں نبی دا کلمہ پر جگیا شاید نوں پتہ لگیا وے آج آن دیا انہال سنو بلایا وے ان گل کرنی ہے میں کراں تے کمیں کراں بولا نا بولا انجھ تے روز بولنیاں پر آج نمی گل ہو گئی ہے نا کدھرے نکاح چوئی نہ کڑ چھوڑے کہ میں دوں آتے تو مسلمان ہو گئی ہے انہاں جنے کول بے ڈرے لکھو بیوی کول بے ڈرے پر مرچی نہ پہلوں نے کی تھی بیوی نوں بٹھا کے کہندے لکھو کرے لکھ دی بیوی میں لکھو میرا نام ہے تے میں لکھ دی کل کرنے لگا ہے ذرا ماں تھی سنے ہوں لکھو کرے لکھ دی تے کوئی سنے لکھو دی ماں تے اس دنیا تے جیمنا کوئی پانچ دی ہارے یا ست میں لکھ روپے دی گال کی دیئے بیوی آج پتہ لگے اے دنیا پانچ ست دی ہارے یا دی گال لے ختم ہو جائے گی مٹ جائے گی لکھو کرے لکھ دی کوئی سنے لکھو دی مٹ اس دنیا تے جیمنا کوئی پانچ دی ہارے یا ست بیوی کہن دی ہے میں تے میں پھئی در دی ساں گل تے ہو گئی ہے سنیاری نہیں دنانی یہی نا ہاں آئے ہاں 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 کوئی آخرین سو سنیار کی ایک لوہار کی ایک لوہار آئے اے جنالائیان سٹا ہاتھ پہ مڑینین ہے نراز نہ ہوئے ہو اے مراہ نا پتہ نہیں تے نا کیا حال ہو سی تو لکھ مار جب پار جڑی لوہار تے ہیں تو پہلے مار گیا نا ایک کئی ماریس ہے سمجھ گیا ہو نا امرانیا تم ہی مارنا پہ برطان سے پہلے جڑا لوہار مار گیا نا اوزنی بھی ساٹھ آبنی یہی ہے انہیں یہ سٹا ڈاڑیاں انہیں بچے ہو اللہ کرے سنیاری نہیں ساٹھ کولو بھی بچو تو لے آرینی سٹا کولو بھی بچو اللہ کر بچائے ڈاڑیاں سٹا مرے انہیں قوم تے ملکان انہیں کہا لکھو کرے لکھ دی کوئی سنے لکھو دی اس دنیا تے جیمنا کوئی پانچ دے آرے یا سات پر اللہ اکبر سبحان اللہ بیوی کہن دی لکھو کی تیہا لکھ دی گلہ تاکی بھی کر رہا ہوں برچہ بڑا ہی بارنا ہوں انہیں میں گل پچھ لے لوہاری نہیں کار چھوڑی انہیں رہا زنوے ہوں میں عدب نہ ملک نے وزیراعظم رہن جی ہے لیکن ان جڑے میاں صاحب جڑے ہیں نے بیٹھے ہیں بلے آرے میں تاکنا با اس لوہاری نہیں بھی ایک بلے پچھا رہے گئے اتنی یڑی نکی نکی ٹھوکے نا اس دبا چھوڑا کاؤں اللہ معاف کرے تو سنیا رہا جم پیان ساڑے وزتے اتنی نکی نکی ٹھوک ٹھوک جڑی زمینہ جلا کھڑا اس کاؤں ڈاڈی اس نے بھی ٹھوک ٹھوکے آئے پر تبدیلی جی آئی برداش کرو نا یا پاس کر یا برداش کرو گھنڈیا پیچھے لے کیا وہاں آنا یا پاس کر یا برداش کر پیچھے پیچھے آ کرو برداش آئے انہیں کہا لکھو کی تیا لکھ دی لکھو کی تیا لکھ دی تے میں سنی تیری مط تنی نصیت میں سنگی دی لکھو کی تیا لکھ دی میں سنی تیری مط اس دنیا تے جیمنا کوئی پل گھڑیا جھاٹ تو کہنے دنہ دی گالے میں تو کہنے ہی گھڑیاں دی گالے گھڑیاں دی گالے پلان دی سامان دی گالے اتنی گال بی بی نے کہی ادھروں دی بول کے کہنے دی یہ پہلے بھولیوں بابلا پہلے بھولیوں بابلا تے پھر بھولیے ماں میں تے کہنیاں اس دنیا تے جیمنا کوئی آندہ جاندہ سا اپا کہنے دیاریاں نہیں گالے ماں کہنے گھڑیاں نہیں ہیں میں نے نزدیک تو سی دویں بھولے بھائے ہو میں نے کلو پوچھو تے میں تے اے پہ کہنیاں اے ایسا آیا اگلا پتہ نہیں آوے یا نہ آوے اللہ اکبر تنوں سمجھ گئے کہ دو جہنوں اے کرمہ علیہ اے بختہ علیہ دیئے اے سر تاج میرے تنوں مل کے کہنے انہوں ڈر کا در آگیا ہے گال کھل جے گئیے تے پھر چھپ کیوں رہیے اجی آواز نہ لکیے نہاق لائے اللہ پڑھئے لائے اللہ یا سر ور آلم سلِ اللہ کیا آلہ شانِ رسول اللہ میرے اللہ جی دے ذکیرہ میں بھی سر رسول اللہ جاں جی ساں میں پڑھا ساں اللہ اللہ پڑھئے لا اے اللہ اللہ حق اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق یا رسول اللہ یہ راجہ صاحب کے بزرگوں کے لئے دعا بھی کرنی ہے یہ محبت والے ان کی فرمائج تھی لیکن میں تقریر ختم کر رہا دے نہ ماہ یاد کر آجی بھئے ایک گال ضرور کرے ہو